کہانی کی شروعات میں لیڈ کیم سے ہوتی ہے جو ایک سپورٹس ایجنٹ ہے اور مختلف گیمز کی ٹیلینٹڈ پیس کے حرید کر ان سے گیمز کروا کر زیادہ سے زیادہ سے پیسے بناتا تھا کیم کو ایک لیڈ کی لیڈ جو اس کی ٹیم مینجر تھی کوریا کی فیمس باکسر سوکو خریدنے کا کہتی ہے لیکن کیم اسے مانا کر دیتا ہے وہ لڑکی کیم کو بتاتی ہے کہ سکھ ایجن گیمز میں گول میڈل چیتنے والی بہلی کورین لڑکی تھی اور اس نے بڑے بڑے کامپیٹیشنز چیتے ہیں کیم اسے کہتا ہے کہ سکھ ریٹائر ہوئے تین سال ہو چکے ہیں جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ لی نے ریٹائیمنٹ نہیں لی بلکہ اس نے باکسنگ کرنا کچھ دیر کے لیے چھوڑ دی ہے کیم اس لڑکی کی بات نہیں مانتا جس پر وہ لڑکی نیراش ہو جاتے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ لی کی مدد سے وہ اچھا خاصا پیسہ بنا سکتا تھا انگلی سین میں کیم ایک میٹنگ میں دو آدمیوں سے ملتا ہے ان میں سے ایک آدمی کیم کو بتاتا ہے کہ میں ایک جوے خانے میں کام کرتا ہوں جان سپورٹس پر جوہ کھیلا جاتا ہے وہ کیم کو بتاتا ہے کہ ہماری کمپنی کی جیمن بیسپول پلیئر وان کو اپنی کمپنی کے لیے خریدنا چاہتے ہیں اس ان کے کیم کو خوش ساتا ہے دوسر آدمی کیم سے کہتا ہے کہ کب وان کو نکالنے کی باتیں کر رہا ہے جس پر کیم حیران ہو کر اس آدمی سے کہتا ہے کہ آپ تو وان کے مینجر ہیں آپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں مینجر کہتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے تمہیں وان کی کبھی جنتہ نہیں ہوئی لیکن اس دوران جیمن نے ہی وان کا خیال رکھا تھا کیم اسے کہتا ہے کہ جیمن اتنی نرم دل ہیں تو وان کو جوے کے لیے کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر وان پکڑا گیا تو اس کا کریر تباہ ہو جائے گا مینجر کہتا ہے کہ جیمن وہ سب سنبھال لے گا جس پر کیم غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے کیم وہ ان کے پاس آتا ہے جو بیسپول کی پریکٹس کر رہا تھا وہ کیم پر تنس کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ تم آج میرے پاس کیسے آگئے کیم اسے کہتا ہے کہ تم ریٹائر ہو جاؤ جس پر وان حیران ہو کے کیم کو دیکھنے لگتا ہے کیم اسے کہتا ہے کہ اگر تم ریٹائر نہیں ہوگے تو جیمن کے ساتھ کام کر کے تم پھنس سکتے ہو اور تمہارا کریر بھی تباہ ہو جائے گا وان کہتا ہے کہ اگر میں ریٹائر ہو گیا تو اپنا اور اپنی فیملی کا خرچ کیسے چلاوں گا تو کیم کہتا ہے کہ اس کے لئے میں تمہاری مدد کروں گا وان اس کی بات سن کر اسے جانے کے لئے کہتا ہے لیکن کیم نہیں جاتا تو وہ خود ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اگرے دن کیم سٹیڈیم جاتا ہے جہاں سے پتا چلتا ہے کہ وان نے میچ فکس کیا ہے میچ کے بعد رات کو وہ وان سے ملتا ہے اور اسے میچ فکس اس کے پاس جانے کا قارن پوچھتا ہے تو وان بتاتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی کیم اسے کہتا ہے کہ تم مجھ سے پیسے مانگ سکتے تھے جس پر وان بتاتا ہے کہ میں تمہارے پاس آئے تھا لیکن تم اتنے مصروف ہوتے ہو کہ کسی اور کے لئے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا وان کہتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور اگر میں نے اس کا علاج نہ کروایا تو وہ انتہ ہو جائے گا کیم اس کی پاس سن کے شوقت ہو جاتا ہے وان کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا علاج امریکہ میں ہوگا اور اس کی ایک آنکھ پر پانچ لاکھ دولار خیج ہوں گے وہ کیم سے کہتا ہے کہ میرا کریر تمہاری وجہ سے ناکام ہوا ہے جس پر کیم تو کی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا کریر تباہ کیا ہے تو اب اسے سیٹ بھی میں ہی کروں گا کیم اسی میچ فکسر او سے ملتا ہے جس سے وہ پہلے وان کے مینجر کے ساتھ ملا تھا کیم اسے کہتا ہے کہ تم وان کے بیٹے کے ٹریٹمنٹ پر جتنے پیسے لگاؤگی وہ سب میں تمہیں واپس کر دوں گا لیکن تم وان کا پیچھا چھوڑ دو او پوچھتا ہے کہ تمہیں اس کی تنی جنتہ کیوں ہے تو کیم کہتا ہے کہ میں اس کا ایجنٹ ہوں اسے میں نہیں جاتا کہ میری وجہ سے اس کا کریر تباہ ہو اسی وقت کوئی پیچھے سے آ کر کیم کی گردن میں انجیکشن لگا کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے کیم کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں تھا اس کے پاس ایک لفافہ پڑا ہوا تھا جسے کیم کھول کر دیکھتا ہے تو اسے 2.5 ملین ڈالرز واپس کرنے کے لئے کہا گیا تھا جو چیئرمنٹ اسے بھیج رہا تھا اگلی صبح کیم کا اپنی مام کی شاپ پر او کا ایک آدمی نظر آتا ہے جسے دیکھ کر کیم دھر جاتا ہے کیم جانتا تھا کہ وہ اسے بلیک مل کرنے کے لئے یہ سب کر رہا ہے وہ کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری مام سے تو رہو تو اسے کہتا ہے کہ چیئرمنٹ چاہتے ہیں کہ تم 3 مونس میں ان کے پیسے واپس کرتو برنا جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے واکسنگ اسوسییشن کے پریزرن نے کیم سے سکھ کو دھوننے کا کہا تھا اسے کیم اب اسے دھوننے کی کوشش کر رہا تھا وہ ان جگوں پر جا کر سکھ کے بار میں جانکاری لیتا ہے جہاں وہ رہتی تھی لیکن اسے کہیں سے بھی سکھ کے بار میں کچھ پتہ نہیں جلتا اگلے سین میں کہانی کی فیمن لیڈ سکھ ایک ریسٹران میں ایک لیکی کے ساتھ ڈیڈ پر آئی تھی وہ لڑکا سکھ سے پوچھتا ہے کیا تم فیمس باکسر ہو جس نے واکسنگ چھوڑ دی تھی اس کے بعد ان کا سکھ خبرہ جاتی ہے کیونکہ اس نے واکسنگ چھوڑنے کے بعد اپنا نام بھی بدل لیا تھا اسے وہ حیرانتی کیے لڑکا اسے کیسے جانتا ہے سکھ کہتی ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں پھر سکھ جانے لگتی وہ لڑکا زبردیسٹی سکھ کے ساتھ ایک پچھر بنا لیتا ہے میں تبھی وہاں کیم آ کر اس لڑکی کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس میں سے پچھر ڈیلیٹ کر دیتا ہے پھر وہ سکھ کو لے کر باہر آتا ہے سکھ اسے پوچھتے کیا تم مجھے جانتے ہو جس پہ کم ہاں کہتا ہے تو سکھ شاکٹ ہو جاتی ہے سکھ ایک کنڈرگارن سکول میں ڈیچ رہ تھی جہاں کام کر کے وہ اپنا خرچ چلاتی تھی کم سکھ سے کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا تھا سکھ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتی اس سے میرا پیچھا کرنا بند کرو کم اسے اپنا کارٹ دیتا ہے جس پہ اس کی سپورٹس ایجنسی کے بارے میں لکھا ہوتا جو دیکھتے سکھ پھار کر نیچے پھینک دیتی ہے کم اسے بتاتا ہے کہ تمہیں بہت ساری ریپورٹرز اور ایجنس جھوننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ باکسنگ اسوسیشن تمہیں باکسنگ میں واپس دینا چاہتی ہے اس سے میں تمہیں ان سب سے بچانا چاہتا ہوں سکھ پوچھتے کہ تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو تو کم کہتا ہے کہ تم بیس باکسر ہو اس سے میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں کم پھر سے اپنا کارڈ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر تمہیں ضرورت پڑے تو مجھے کال کر سکتی ہو جس پر سکھ اسے اپنا غلط نام بتاتے بھی کہتے کہ میں سکھ نہیں ہوں وہ کم کے ہاتھ سے کارڈ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے سکھ صبح کو جوگنگ کے لئے جاتی ہے تو راستے میں اسے کم ملتا ہے جو اس کے ساتھ جوگنگ کرنے لگتا ہے سکھ اسے پوچھتے کہ تم میرا پیچھا چھوڑنے کے لئے کتنے پیسے لوگ ہیں تو کم کہتا ہے کہ میں 2.5 ملین ڈالر لوں گا اس کی بات سکھ چپ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کم اسے چپ دیکھ کر کہتا ہے میں روز صبح تمہارے ساتھ تب تک جوگنگ کرتا رہا ہوں گا جب تک تم باکسنگ رنگ میں واپس نہیں آ جاتی کم کہتا ہے کہ میں اپنا فیسہ نہیں بدلوں گی اور وہاں سے چلی جاتی ہے کم اگلے کئی دن صبح کو آ کر اسے منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سب واپس جانے کے لئے نہیں مانتی کم وان سے ملتا ہے تو وان اسے بتاتا ہے کہ میں کل ریپورٹر پارک سے ملا تھا تاکہ میں اسے وہ سب بتا سکوں جو میں نے کیا ہے کم اسے کہتا ہے کہ اگر تم اپنی مچ فکسنگ کے بارے میں اسے بتا دوگے تو تمہارے بیٹے کا کیا ہوگا اس کا علاج کون کروائے گا کیونکہ اس کے بعد تم جیل جا سکتے ہو کم کی بات کا وان کوئی جواب نہیں دیتا تو کم اگر پھر سے اسے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ریٹائیمنٹ لینے کا کہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ میکچز میں فکسنگ کر کے وہ اپنا کئی سالوں کا کریر خراب کر لے کم کی بات سنگا وان کچھ سوچنے لگتا ہے کم پھر سے سکھ سے ملنے آتا ہے جب نے سسٹن ڈریکٹر ہانڈ کے پاس کر رہی تھی ہانڈ کم کو دے کر اس کے بعد میں پوچھتا ہے تو سکھ جلدی سے اسے لے کر ایک ریسٹرانٹ میں چلی جاتی ہے کم اسے کو آفر دیتا ہے کہتا ہے کہ تم باکسنگ میں واپس آجاؤ تو میں تمہارے میچز کروا ہوں گا ساتھی تمہیں اور فیسیلٹیز بھی دی جائیں گی سکھ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں مجھے تمہاری آفز میں کوئی انٹریس نہیں تو کم اسے کہتا ہے کہ تم اپنی مام کی بیماری کا بہانہ بنا کر باکسنگ میں واپس نہیں آنا چاہتی اسے بتاتا ہے کہ مجھے ہسپٹل سے پتا چلا ہے سکھ کو کافی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ میڈیاک ریپورٹرز سکول میں اس کے پیچھے آ گئے تھے سکھ انہیں کوئی غاز نہیں ڈال دی لیکن سکول کے ڈائریکٹ اسے کچھ دن سکول سے آف کرنے کا کہتے ہیں رات کو سکھ جب اپنے گھر آتی ہے تو اسے گھر کے بعد پھر سے ریپورٹرز نظر آتے ہیں جو اسی کا انتظار کر رہے تھے انہیں دیکھ کر سکھ بھاگ جاتی ہے تو ریپورٹرز بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اس لیے دوران کوئی اسے کھینچ کر ایک کار کے پیچھے چھپا لیتا ہے جو کوئی اور نہیں باکہ کیم تھا سکھ ریپورٹرز کے جانے کے بعد اسے غصے سے کہتے کہ تم نے مجھے اس مصیبت میں پھسایا ہے کیم کہتا ہے کہ تم ایک بار رنگ میں واپس آ جاؤ تو میں ہر طرح سے تمہیں سپورٹ کروں گا سکھ کہتی کہ میں اپنا جواب تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں جس پہ کیم کہتا ہے کہ کل میری جگہ کوئی اور آ کر تمہیں رنگ میں واپس جانے کے لئے مجبور کرے گا سکھ اس کی بات کا جواب تھی بنا وہاں سے جانے لگتی ہے تو کیم اسے پکڑ کر روک لیتا ہے جس پہ سکھ اس کے موں پر سویدار پنچ مارتی ہے جس قارن کیم بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتا ہے کیم پولیس میں سکھ کے خلاف ریپورٹ لکھواتا ہے کہ اس نے مجھے پنچ مار کے میرا جبرہ توڑ دیا ہے اب کیم اور سکھ دونوں پولیس ٹیشن بیٹھے تھے جہاں ایک کو آفیسر کیم سے پوچھتا ہے کیا تم سکھ کے ساتھ کورٹ میں جائے بگے سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہو تو کیم منع کر دیتا ہے کیم اپنا جبرہ ٹوٹنے کا ڈراما کر رہا تھا تاکہ وہ سکھ کو واپس لاسکے آفیسر سکھ سے کہتا ہے کہ اگر آپ دونوں کی بات سیٹل نہیں ہوتی تو آپ کو کورٹ جانا پڑے گا اسی دوران وہاں پارک بھی آ جاتا ہے جو کیم کے ڈرامے میں اس کے ساتھ دیتے ہوئے سکھ کو باتیں سناتا ہے اس سکھ سے کہتا ہے کہ تم جیسی پروفیشنل پیئر کو کیم جیسے نازک لکے کو پنچ نہیں مارنا چاہیے تھا لیکن اس کی باتوں کا بھی سکھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد پر کیم کو بتاتا ہے کہ کلپ والے جلد ہی وان کو کلپ سے نکال دیں گے جو سنکر کیم غصے سے اپنے جبرے پر لگی پٹی اتار کر پھینک دیتا ہے سکھ تیز بارش میں بھاگ رہی تھی جب اچانک اس کے پاس کیم آتا ہے جو ایک بار پھر سے اسے منانے کی کوشش کرتا ہے سکھ اسے کہتا ہے کہ میں جانتی ہوں تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اسے تم مجھے واپس لے جانا چاہتے ہو تو کیم کہتا ہے کہ تم بھی میرا فائدہ اٹھا کر مجھے استعمال کر سکتی ہو اسے کہتا ہے کہ تم جب جاؤگی میں باکسنگ چھوڑنے میں تمہاری مدد کروں گا سکھ اسے کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ میں نے باکسنگ کیوں شروع کی تھی اور کیوں چھوڑ دی تو کیم کہتا ہے کہ میں یہی سب جاننا چاہتا ہوں تاکہ ہمیشہ کلے تمہاری باکسنگ سے جان چروا سکوں اور تم ایک نارمل لائف گزار سکو سکھ کا دل پہ کلنے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی اگلے دن سکھ کیم کو باکسنگ رنگ میں واپس آنے کے لئے ہاں کے دی دی اور اس نے کیم کی ایجنسی کے ساتھ ورلڈ چیمپینشپ کھیلنے کے لئے کانٹرائٹ بھی سائن کر لیا تھا کیم اسے جم لے کر جاتا ہے جہاں سے روز پانچ گھنٹے ٹرینر کے ساتھ باکسنگ کی ٹریننگ کرنا تھی سکھ روز وہاں ٹریننگ کے لئے آتی تھی لیکن واپس جاتے ہوئی ڈونس سے کہ وہ اپنی سکھ ٹریننگ بھول کر کیم سے چوڑی ڈونس کھانے پیٹ جاتی تھی کیونکہ کیم نے اسے اپنے پہلے میچ کے لئے ویٹ لوس کرنے کا کہا تھا کیم ایک ہوتیل کی پارکنگ میں تھا جب اچانا کے ایک آدمی اس پر حملہ کرتا ہے وہ آدمی کیم کی خوب گھٹ لگاتا ہے کیم اسے پہچان لیتا ہے وہ سکھ کے دارت تھے وہ کیم سے پوچھتے ہیں کیا تو میری بیٹی کے ساتھ فلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو جس پر کیم نہیں کہتا ہے تو وہ کیم کو اپنا فون نمبر دے کر کہتے ہیں کہ اگر سکھ کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہو تو مجھے کال کر لینا لیکن مجھ سے ملنے کے بارے میں سکھ کو مت بتانا وہ جانتے تھے کہ سکھ ان سے نفرت کرتی ہے ایسے وہ اپنے ڈاد کا نام بھی نہیں سننا چاہتی کیونکہ پاس میں انہوں نے سکھ کے ساتھ بہت بڑا پرداؤ کیا تھا سکھ سے ہن ملنے آتا ہے جسے دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ سکھ اسے لائک کرتی تھی ہن اس سے مل کر جانے لگتا ہے تو پیچھے ہی طرف گر جاتا ہے لیکن اس کے گرنے سے پہلے سکھ اسے پکر لیتی ہے اسی وقت وہاں کیم آ جاتے جون تو انہوں کو رومانٹک بوز میں دیکھ کر بڑا سا مو بناتا ہے وہ ان کے پاس آکر ہن سے کہتے ہیں کہ اندھا سکھ سے ملنے کے لئے تمہیں میری اجازت لینا ہوگی کیونکہ سکھ اب کوئی عام لرکی نہیں ہے سکھ اسے کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ مجھے کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں جم کہتے ہیں کہ میں تمہارے ایجنٹ ہوں یہ سنگر سکھ کی بولتی بند ہو جاتی ہے پھر جم سکھ کو کھینچ کر جم کے اندر لے جاتا ہے تو سکھ کموں بن جاتا ہے لیکن اس کی بات ماننے پر مجبور تھی جم سکھ کے کم بیک میچ میں اس کے ساتھ کھیلنے کے لئے باکسر دون رہا تھا اسے وہ ایک بوکسر سے ملنے جاتا ہے جو ایک ریسٹرانٹ میں جواب کرتی تھی کم اسے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تم سکھ کے ساتھ اس کے کم بیک میچ میں کھیلو لیکن وہ لرکی مانا کر دیتی ہے کیونکہ تین ساتھ پہلے جب اس کا سکھ کے ساتھ میچ ہونے والا تھا تو سکھ اچانک سے غائب ہو گئی تھی کم اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ میچ کھیلنے کے اتنے پیسے دوں گا جتنے تمہیں ایک میچ سے بھی نہیں بنا سکتی جس پہ لرکی کہتے ہیں کہ اگر سکھ خود بھی آ کر مجھے خود کے ساتھ میچ کھیلنے کا کہے تب بھی میں نہیں کھیلوں گی اور کم کو ملنے کے لئے بلاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ سکھ اپنا کم بیک میچ کس کے ساتھ کھیلنے والی ہے اور سکھ کے کم بیک میچ پر پیسے لگا کر میچ فکس کروانا چاہتا تھا کیونکہ سکھ کوریا کی نمبر ون بوکسر تھی جس پہ جوہا کھیلنے والے زیادہ سے زیادہ پیسے لگانے کے لئے تیار تھے کیونکہ سکھ کہتے ہیں کہ میں تمہارے کسی بھی دھندے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوریا کی بیس باکسر کو ایک میچ کھلا کر اسے پیسے بنا کر اسے ریٹائر کرنے والے ہو لیکن تم میرے ساتھ میچ فکسنگ کا کام نہیں کر سکتے کیونکہ سکھ کہتے ہیں کہ وہ خود ریٹائر ہونا چاہتی اس میں اس کی صرف مدد کر رہا ہوں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ تم وہاں کے ساتھ بھی پہلے یہی کر چکے ہو کیم کہتے ہیں کہ میں دوبارہ وہی خلطی نہیں کروں گا کیم جم جاتا ہے جہاں سکھ پریکٹس کرنے سے زیادہ اپنے موبیل پر فوکس کر رہی تھی جس پہ ہان کے میسیجز آ رہے تھے کیم اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی پریکٹس پر فوکس کرنا چاہیے تو سکھ باکسنگ رنگ سے باہر آ جاتی اور ایک وقت پھر سے اپنے موبیل استعمال کرنے لگتی ہے کیم اس کا موبیل اٹھا لیتا اسے کہتے ہیں کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو ورنہ مجھے 2.5 ملین ڈالرز کی پینلٹی دے کر چھوڑ جاؤ کیونکہ کون ٹریکٹ تم نے سائن کیا تھا سکھ پر اس کی بات تم کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ سے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ بلکم میرے ڈائٹ کی طرح بیہیف کر رہے ہو اور غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے کیم کو سکھ کے ڈائٹ کی کول آتی ہے جو اسے سکھ کے بارے میں پوچھتا ہے سکھ کے ڈائٹ نے کیم سے کہا تھا کہ سکھ جو بھی کرتی ہے تو مجھے اس بارے میں بتاؤ کے کیم انہیں بتاتا ہے کہ سکھ کے کلیکی کو لائک کرتی ہے جس پر وہ اپنی ٹریننگ سے زیادہ فوکس کرتی ہے یہ سنکر سکھ کے ڈائٹ کیم کے ساتھ ہان کے سکول پہن جاتے ہیں چاہاں ہان کو دیکھتے ہی کار سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو کم بہت مشکل سے انہیں روکتا ہے پھر وہ دونوں ہان کا پیچھا کرتے ہیں جو سکھ سے ملنے جم جاتا ہے کچھ دیبا جم کے باہر سکھ اسے ملنے آتی ہے اور اسے کچھ دیبا آت کرنے کے بعد ہان اسے حق کر لیتا ہے یہ دیکھر سکھ کے ڈائٹ کے غصہ آتا ہے تو سکھ کے اندر جانے کے بعد وہ کار سے باہر آ کر ہان کو پانچ باتے ہیں کیونکہ وہ ایک باکسر تھے کم سکھ کے ساتھ کم بیک میچ کھیلنے کے لئے باکسر کو منع لیتا ہے لیکن اسے سکھ سے زیادہ پیسے چاہیے تھے باکسنگ رنگ میں جانے سے پہلے سکھ کم کو بتاتی ہے کہ مجھے باکسنگ سے ڈر لگتا ہے لیکن میں آج کا میچ ضرور جیتوں گی میچ شروع ہوتا ہے تو پہلے راؤن میں سکھ کی اپننٹ اسے خوب پنچز مارتی ہے دوسرے ران میں سکھ خود کو سنبھال لیتی ہے کوچھی سیونز میں اپنے فیمس سٹائل پنچز مار کر اسے ٹھیر کر دیتی ہے اور سکھ یہ میچ جیت جاتی ہے میچ کے بعد کموں سے ایک ریسٹرانٹ لے جاتا ہے جہاں وہ سکھ سے باکسنگ سے ڈر لگنے کا قارن پوچھتا ہے سکھ کو ایک فلاش پیک یاد آتا ہے جس میں وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ جمع باکسنگ کی پریکٹس کر رہی تھی ان دونوں کو باکسنگ سکھ کے ڈر کروا دیتے لیکن آج اس کے ڈر نہیں تھے اسے ان دونوں نے باکسنگ شروع کی جس میں سکھ کی دوست اسے پنچز مار رہی تھی سکھ کو لگا کر گئے کہ ایسی اسے مارتی رہی تو وہ مر جائے گی اسے سکھ انہیں اس کے سر پر ایک پنچ مارا جو سر کے بجے اس کے کان پر لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی سین میں پریزن میں شفٹ ہوتا ہے جہاں سکھ کیم کو اس بار میں بتاتی ہے کہ میں نے اس کا ایک کان ڈیمج کر دیا جس کان میں وہ سن نہیں سکتی اس انجری کی وجہ سے اس نے باکسنگ بھی چھوڑ دی تھی کیم اسے کہتے کہ تمہارا قصور نہیں تو سکھ کہتے کہ یہ میری وجہ سے ہوا تھا کیونکہ میری رائر نے مجھے ایک راکشز پینا دیا تھا وہ کہتی کہ میری رائر مجھے جانوروں کی طرح مارتے تھے تاکہ میں ٹریننگ کرتی رہوں میں اپنی مام کی وجہ سے باکسنگ کرتی تھی کیونکہ اگر میں باکسنگ چھوڑ دیتی تو میری رائر میری مام کو مارتے وہ بتاتی کہ میرے مام کی رہت کے بعد باکسنگ چھوڑ دی کیونکہ مجھے باکسنگ سے نفرت ہو گئی تھی رات کو سکھ کیم کے ساتھ اپنے رائر کے ریسٹرانٹ آتی ہے جہاں سے کیم اسے بہانے سے لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی سکھ اس سے بتاتی کہ میری رائر کا ریسٹرانٹ ہے جس پر کیم حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے پھر اس کے رات سکھ کے لئے سوب لے کر آتے ہیں اور کیم کو باہر ملنے کے لئے بلاتے ہیں کیم سکھ سے جھوڑ پور کر باہر آتا ہے جہاں سکھ کے داروں سے پوچھتے ہیں کیا تم نے سکھ کو بتایا کہ میں نے ہانڈ کو مارا تھا جس پر وہ منا کرتا ہے تب ہی وہاں سکھ آتی ہے جو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھر کیم سے کہتے ہیں کہ تم کب سے میری رائر کے عورت پر کام کر رہے ہو تو کیم ڈر جاتا ہے کیونکہ سکھ سے پانچ بھی مار سکتی تھی جو اس کی صحت برداشت نہیں کر سکتی تھی اپنے ڈر کو وہاں سے بھیج کر سکھ سے کہتی کہ میری ڈر کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مات کرنا اگلے دن سکھ ہانڈ کے ساتھ بیٹ پر کیمپنگ کے لئے جاتی ہے تو کیم اور سکھ کے ڈر بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے بیٹ پر پہن جاتے ہیں سکھ کو انہیں دیکھ کر غصہ آتا ہے کیونکہ وہ ہانڈ کے ساتھ اکیلے ٹائم سپن کرنا چاہتی تھی لیکن ان دونوں نے آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا سکھ کے ریاد ہانڈ سے اپنا انٹرڈکشن کرواتے ہیں تو وہ انہیں سکھ کے ریاد ہونے کی وجہ سے سپیشل ٹریٹ کرنے لگتا ہے اور انہیں اپنے ساتھی کیمپنگ کے لئے کہتا ہے کچھ دیر بعد کیم اور ہانڈ کچھ لینے کے لئے جاتے ہیں اسے اب میری لائف میں دکل دینا چھوڑ دیں سکھ جم میں تھی جب ایک لئے کی آ کر اسے تھپر مارتی ہے یہ وہی باکس ریٹی جسے کیم نے سکھ کے ساتھ میچ کھلنے کا کہا تھا وہ سکھ سے کہتے کہ تمہارا ریجن نے میرا ڈیفنس میچ کینسل کروا دیا تاکہ تمہارا میچ ہو سکے میں تمہاری وجہ سے میں دوسری بار ٹائٹل جیت میں ناکام ہوئے ہوں دین سا پہلے بھی تم ٹائل میچ چھوڑ کر بھاگ گئی تھی سکھ سے کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ آگ کی ناکامی کا ذمہ تار خود کو سمجھ رہی تھی رات وہ کم گھر آتا ہے تو سکھ سے کہتی ہے کہ میں آگ کے ساتھ میچ کھیلنا چاہتی ہوں اگلے دن سکھ پیچھ پر اپنے ٹرینر چوڑ کے ساتھ کم کا انتظار کر رہی تھی سکھ سے پوچھتی ہے کم کو سب اتنا برا کہتے ہیں لیکن تم ابھی تک اس کے ساتھ کیسے کام کر رہے ہو تو چوڑ بتاتا ہے کہ کم بس دیکھنے میں ہی برا ہے وہ کہتا ہے کہ کم نے نہ صرف میری ڈیٹ کا قرص چکانے میں ان کی مدد کی بلکہ مجھے باکسنگ سٹوڈیو بھی بنا کر دیا یہ سنگو سکھ حیران ہوتی ہے کیونکہ اسے کم سیل فش لگتا تھا جو صرف اپنا فائدہ سوچتا تھا گچ تیر باعت کے مات آئے تو سکھ اسے کہتا ہے کہ ایک میچ اور کھیلنے کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گی کم اس کی بات سنگو چپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سکھ ابھی ریٹائرمنٹ لے کیا سکھ اپنا دوسرا میچ کھیل کر ریٹائر ہو جائے گی یا کم اسے اور میچز کھیلنے کے لئے فورس کرے گا کیا سکھ اپنے ڈیٹ کی وجہ سے ہمیشہ کلر باکسنگ سے دور ہو جائے گی یا کم اسے باکسنگ میں واپس لے آئے گا یہ سب اور بہت سارے مازیتہ ٹویسٹ جاننے کے لئے دیکھئے سیزن کا نیکس پارٹ تینکیو فور بوچنگ